پرکاست واقع چودہ ادھیا ہے اور بڑے گرجن کا ایسا شبد تھا اور جو شبد میں نے سنا وہ ایسا تھا مانو وینہ بجانے والے وینہ بجاتے ہوں اور وہ سیہنسن کے سامنے اور چاروں پرانیوں اور پراشنوں کے سامنے مانو ایک نیا گیتگار ہے تھے اور ان ایک لاکھ چوالیس ہزار جنوں کو جھوڑ جو پرتیوی پر سے بول لیے گئے تھے کوئی وہاں گیت نہ سکھ سکتا تھا یہ وہ ہیں جو ستریوں کے ساتھ اصود نہیں ہوئے پر کمارے ہیں یہ وہ ہی ہیں کہ جہاں کہیں میم نہ جاتا ہے وہ اس اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں یہ تو پرمیشو کے نمیت پہلے اطفل ہونے کے لیے مالیشے میں سے بول لیے گئے ہیں اور ان کے موہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا وہے نردوش ہیں پھر میں نے ایک اور شورددود کو آکاس کے بیچ میں اڑتے بھی دیکھا جس کے پاس پرتیوی پر کے رہنے والوں کی ہر ایک جاتی اور کل اور بھاسا اور لوگوں کو سنانے کے لیے سناتن سو سمچار تھا اور اس نے بڑے سبد سے کہا پرمیشو سے ڈروں اور اس کی مہمہ کرو کیونکہ اس کے نیائے کرنے کا سمیں آپ پہنچا ہے اور اس کا بھجن کرو جس نے سورگ اور پرتیوی اور شمدر اور جل کے سوتے بنائے پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا سورگ دور یہ کہتا ہوا آیا گیر پڑا وہ بڑا بابل گیر پڑا جس نے اپنے ویوچار کی کوپ میں مدیرہ ساری جاتیوں کو پلائی ہے پھر ان کے بعد ایک اور سورگ دور بڑے سبد سے یہ کہتا ہوا آیا کہ جو کوئی اس پسو اور اس کی مورد کی پوجہ کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ رہے تو وہ پرمیشو کے پرکوب کی نیری مدیرہ جو اس کی کود کی کٹورے میں ڈالی گئی ہے پیے گا اور پویتر سورگ دور کے سامنے اور میمنے کے سامنے آگ اور گندھک کی پیڑھا میں پڑے گا اور ان کی پیڑھا کا دھوا یوگانیوک اڑتا رہے گا اور جو اس پسو اور اس کی مورد کی پوجہ کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا پویتر لوگوں کا دھیرس عشی میں ہے جو پرمیشو کی آگیاں کو مانتے اور عشو پر وشواسک رکھتے ہیں اور میں نے سورگ سے یہ سبد سنا کہ لکھ جو موردی پربو میں مرتے ہیں وہ اب سے دھنیا ہے آتما کہتا ہے ہاں کیونکہ وہ اپنے پریشنوں سے وشراہ پائیں گے اور ان کے کاریے ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور میں نے درشتی کی اور دیکھو ایک اجلا بادل ہے اور اس بادل پر منشی کے پتر سریخہ کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا مکت اور ہاتھ میں چوکھا ہشوہ ہے پھر ایک اور شورگ دودھ نے مندر میں سے نکل کر اس سے جو بادل پر بیٹھا تھا بڑے سبدوں سے پکار کر کہا کہ اپنا ہشوہ لگا کر لونے کا کیونکہ لونے کا سمیں آ پہنچا ہے اس لیے کہ پرتیبی کی کھیتی پک چکی ہے سو جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے پرتیبی پر اپنا ہشوہ لگایا اور پرتیبی کی لونی کی گئی پھر ایک اور شورگ دودھ اس مندر میں سے نکلا جو شورگ میں ہے اور اس کے پاس بھی چوکھا ہشوہ تھا پھر ایک اور شورگ دودھ جسے آگ پر ادھیکار تھا ویدی میں سے نکلا اور جس کے پاس چوکھا ہشوہ تھا اس نے اوچھے شبد سے کہا اپنا چوکھا ہشوہ لگا کر پرتیبی کی داک لطا کے گچھے کاٹ لے کیونکہ اس کی داک پک چکی ہے اور اس سورگ دودھ نے پرتیبی پر اپنا ہشوہ ڈالا اور پرتیبی کی داک لطا کا فل کاٹ کر اپنے پرمیشو کے پرکوپ کے بڑے رش کے کن میں ڈال دیا اور نگر کے باہر اس رش کے کن میں داک رون دے گئے اور رش کے کن میں سے اتنا لہو نکلا کی گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچا اور سو کوش تک بہ گیا